لاہور کی سڑکوں کی خاک چھانتے کبھی پیدل تو کبھی مور سائیکل پر وہ لڑکا جس نے خالی جیب رات کی تاریخی لاہور کی چبورجی میں گزاری یہ کہانی ہے زمین کی خاک سے آسمان کا تارہ بننے والے پاکستان سپر لیگ میں حصہ لینے والی لاہور کلندر کے مالک رانا فواد کی یہ تو بہت لمبی سٹوری ہے ہارٹ شپ تو بہت کی ہے بہت محنت کی ہے یہاں تک کہ جب گرمنٹ کالج میں تھا تو گرمنٹ کالج سے پیدل گھل بھگ تک گیا ہوں اپنے مطاقستاد محترم سے ملنے بہت کچھ کیا ہے تھیٹر کیا ٹیلویجن کیا لکھا تقریریں کی گرمنٹ کالج سے پیدل کینٹ گیا اور پھر اللہ نے اس کا مجھے بہت ریوارڈ دیا چبورجی میں میں پہلی رات سویا ہوں لاہور میں جب میں آیا تھا تو چبورجی میں ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ ایک وارٹر سٹیشن ہے جہاں پہ میں میں اپنے بچوں کے لے گیا تھا وہ آج بھی ہے وہاں پہ وہ وارٹر پامپ ہے میرے پاس جگہ نہیں تھی سونے کے لیے تو میں وہاں رات پہاں سویا تھا اور بہت کام کیا ہے میں کوئی سولہ سال کی عمر سے میں کام کر رہا ہوں ساتھ پڑتا بھی رہا ہوں انجینرینگ بھی کی تو شکر ہے اس کا کہ اس نے بہت عزت دی ہٹسے کے لائف ایسی ہے کہ جو یہ ہمارا میاں میر کا پول ہے اس کے ور میں بند کر دیتا تھا اور اس کو موٹر سیکل کو بند کر دیتا تھا اور جو ڈیلان تھی جو اس پہ جاتا رہا تھا تاکہ پیٹرول بچ جائے اور میرے پیچھے لوگوں کو بہت حرانگی ہوگی کہ میری موٹر سیکل کے پیچھے مدیا گھور تھی بہت فیمس ایکٹر تھی روحی بانو تھی وہ بھی میرے موٹر سیکل کے پیچھے بیٹھتی تھی اور ہم پیٹرول بند کر کے اس پہ نیچے جو سٹیپ ہے اس کے پر جاتے تھے تاکہ پیٹرول بچ جائے تو بہت سی سٹوری ہے میری زندگی میں بہت سے ایسے دن ہے کہ مجھے لوگوں نے دھوکھے دیئے چیٹنگ کی میرے ساتھ میرے سمجھا یہ اینڈ او ورڈ ہو گیا ہے مطلب موٹر سیکل بھی میری چوری ہوگی میری گھاڑی بہت کچھ ہوئی میری زندگی کے ساتھ اور بہت فیسیلیٹک سٹوری ہے کہ بلکل میں نیچے گیا ہے ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ مجھے اپنی کمپنی کے لیے سیلوری دینے بھی میرے پاس پیسے نہیں تھے تو پھر اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا پھر مہنت کی تو میں بہت تیز زیادہ نیچے جا کے اوپر آیا ہوں پھر چرا جاتا ہوں پھر آجاتا ہوں سٹارٹر تو میں نے ایڈورٹائزنگ کمپنی تھی میڈلنگ اس پہ کام کیا پھر جو میجی پہلی میجر جاپ تھی وہ شیل میں تھی شیل پاکستان وہاں سے پھر میں نے آئل این گیس کے اندر آیا پھر پہنچتا پہنچتا یہاں سے پہنچتا باہر سے کماتا ہوں پاکستان میں آتا ہوں تو ایک بڑی طویل سٹوری ہے لیکن ایک بات بڑی اس میں میری بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو کام بھی کیا ہے وہ میں نے خوشی سے کیا ہے ہس کے کیا ہے اس میں میں کبھی ڈنڈینی مہاری میں نے میں نے کبھی ڈنڈینی مہاری اور دوسری بات یہ ہے کہ میری جو مدر ہیں وہ میری بہت بڑی انسپریشن تھی میں بائیس سال ان کی میری دوستی تھی ٹونٹی ٹوئیئرز میں صرف میرا کوئی دوست نہیں تھا وہ ہی تھی اور ان کی میری انسپریشن تھی کہ انہوں نے کیسے مجھے مجھے وہ بوسٹ کرتی تھی مطلب میرے لیے دعائیں کرتی تھی اور ہمیشہ سے مجھے انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا اور محنت سے نہ گھبرانا میرا خیالہ یہ میرے دو موٹو ہے زندگی کے کہ آئی نیور لائے اور آئی ناوٹ افرید آف ہارڈ ورک میں بھی ڈائریکٹلی کینیڈا سے آئے ہوں میں اچھا نہیں تھا لیکن ویسے میں ٹھیک تھا لیکن میں نے سٹوڈنٹ پولیٹکس بھی کی سٹوڈنٹ یونین میں بھی تھا گورنمنٹ کالج میں بھی سیکٹری جنر تھا رابینز فرنٹ کا پھر اس کے بات دنجین ایورسٹی میں بھی کائدن سٹویوٹریشنر کا جنر سیکٹری تھا تو پڑھائی بھی کرتا رہا ساتھ پڑھتا بھی رہا میں سمجھتا ہوں کہ ایک یانگ بچے کے اندر بہت انرجی ہوتی ہے اور اگر وہ انرجی کہیں پہ بھی وہ لگائیں ان کو ملٹی ڈائمینشنل اپنی انرجی لگانے چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں اور ہولیسٹیکلی ایک انسان من سکیں تو گارڈ ہز بین ویری کائن ٹو می کہ اللہ نے مجھے بہت دیا اور میں گھبراتا نہیں ہوں مطلب مجھے یہ ہے کہ میرا ایمان یہ ہے کہ اگر آپ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا حال دیتا ہے وہ میاں محمد وقش کہتے ہیں کہ مٹھا میوہ بیری دے وے فیر وی وٹے کھاوے سبر بیری دا ویخ محمد نیکیاں کر دی جاوے یہ تیرانہ فواد کی کہانی انہی کے زبانی اس جمعے کو ایک اور انسپریشنل سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے اس لئے پاک ٹی وی ڈا ٹی وی کو سبسکرائب کریں ہو سکتا ہے کسی کی سچی کہانی آپ کو بھی زندگی کا ہیرو بنا دے